السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رجال الغعب کی ایک جماعت دنیا کے گوشے گوشے میں سفر پر روان دما رہتی ہے اور جہاں کوئی مسئیبت زدہ فریاد کرتا ہے اس کی امداد کو پہنچتی اس زمن میں دو روایتیں آپ سے شیئر کرتا چلوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے ریفرنسز بھی دوں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے اور ایک عطبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَن فَلَتَتْ دَابَّتُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاتٍ جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل بیابا میں چھوٹ جائے تو اس شخص کو یہ پکارنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندوں یا عباد اللہ احبیسو علیہ یا عباد اللہ احبیسو علیہ فَإِنَّا لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ تو اس شخص کو کیا پکارنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندوں میری سواری پکڑا دو اے اللہ کے بندوں میری سواری پکڑا دو کیونکہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے اس زمین میں ہوتے ہیں وہ تمہیں تمہاری سواری پکڑا دیں اسی طرح حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا اَوْ اَرَادَ اَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا عَنِيْسٌ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی کوئی شئے گم ہو جائے اِذَا اَضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا کوئی کسی کی چیز گم ہو جائے اَوْ اَرَادَ اَحَدُكُمْ عَوْنًا اور وہ کوئی مدد چاہے وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا عَنِيْسٌ اور وہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہ ہو فَلْيَقُلْ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کہے یا عباد اللہی اے اللہ کے بندوں اغیثونی یا عباد اللہی اغیثونی کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاہُمْ اللہ کے ایسے بندے ہیں یقیناً جنہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے پر معمور ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ اور یہ تجربہ شدہ بات اس روایت کو یا ان روایات کو امام طبرانی نے الموجم القبیر میں روایت کیا ہے حدیث 10,518 اسی طرح حدیث نمبر 290 امام ابو یعلا نے اسے روایت کیا ہے المسند میں حدیث 5269 امام دہلمی نے اسے المسند الفردوس میں روایت کیا حدیث 1311 امام حیثمی نے اسے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے جلد نمبر 10 صفحہ 132 تو یہ دو روایات ہیں جس کے زمن میں یہ کہا جاتا ہے اور بہت سارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جن کا تعلق زیادہ طرف سوفیہ سے یا تصوف سے شغف رکھنے والوں کا ہے کہ وہی اس بات کو جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں ان میں سے کئیوں نے اپنی زندگی میں ایسے عمال کو کئی بار آدمائیا ہے اور رجال الغعب سے امداد بھی حاصل کی ہے ہم پچھلے درس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خاص بندوں کے لیے طیعی زمانی بھی فرما دیتا ہے اور حضرت دعود علیہ السلام والی روایت ہم نے بخاری شریف سے پڑھی حضرت علی کرم اللہ وجہو کے حالات پڑھے اس زمن میں میں آپ کو ایک اور واقعہ آج کے درس میں سنانا چاہتا ہوں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب نفخات الانس میں لکھوے شیخ سعید الدین خرطانی رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں یہ سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی فائیو ہجری میں شیخ الشیوع خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بانی سلسلہ سہروردیہ کے بیٹے شیخ عماد الدین اپنے والد مادد کے ساتھ ہج کو گئے وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں تواف کر رہا تھا میں نے ایک مغربی شخص کو دیکھا مغربی شخص سے مراد مراکن مراکن کو مغرب کہتے تھے اس زمانے میں تو مغربی شخص یعنی کوئی مراکن آدمی تھا نورت آفریکن وہ بھی تواف کر رہا تھا ان کے ارد گرد لوگ تواف کے دوران ان سے برکت حاصل کر رہے تھے تواف سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے انہیں میرے متعلق بتایا کہ یہ خواجہ شہاب الدین سہروردی کے بیٹے ان حضرت نے خصوصی طور پر مجھے نگاہِ التفات سے نوازا مرحبہ کہا اہلن و سہلن کہا ویلکم کیا پھر میرے سر کو بوسا دیا اور میرے لئے دعا خیر فرمائی الحمدللہ ان کی برکات کے اثرات ساری زندگی مجھے نواز تے رہے میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ بزرگ حضرت موسیٰ صدرانی ہیں اور سید ابو مدین مغبری کے اکابر اصحاب سے میں تواف سے فارغ ہو کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ صدرانی کی ملاقات اور ان کی نظر شفقت کا ذکر کیا تو میرے والد بہت خوش ہوئے لوگوں نے حضرت موسیٰ صدرانی کی کمالات کا تذکرہ شروع کیا اور بتایا کہ حضرت موسیٰ صدرانی ایک رات میں ستر ہزار بار قرآن ختم فرمات میرے والد یہ بات سن کر خاموش رہے اور فرمانے لگے رجال الغیب کو اللہ تعالی نے ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں ایک مجلس میں ایک اور شخص نے حضرت موسیٰ صدرانی کا ذکر کرتے ہوئے قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایک بار حضرت صدرانی کو آدھی رات کے وقت تواف کرتے ہوئے دیکھ میں ان کے ساتھ تھا آپ نے رکنِ اسوت کو یعنی حجرِ اسوت کو بوسا دیا اور اس کے بعد حجرِ اسوت سے آگے بڑھے تو سورہ فاتحہ کا آغاز کیا حجرِ اسوت سے حقیم تک پہنچے اور پورا قرآن پاک ختم کر لیا میں تلاوت کے وقت ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف واضح طور پر سنتا رہا حضرتِ خواجہ صور وردی نے سن کے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ رجال الغعب میں سے ہیں اور ان کے تلاوت کرنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک اور واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اس زمن میں تو رجال الغعب سے متعلق آپ لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے ایک سمجھتا ہوں کہ ایسے کچھ لوگ اس چینل سے جڑے ہیں جنہیں رجال الغعب میں دلچسپی ہے تو ہم نے یہ سلسلے کو ایک دفعہ پھر شروع کیا ہے اور وہ لوگ جو رجال الغعب کی شریز سے ابھی ابھی جڑے ہیں ان کے رجال الغعب سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں ان کو میں نے یہی ریکمنٹ کیا ہے اور ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ رجال الغعب کی پلیلسٹ میں جائیں اور وہاں جا کر رجال الغعب کے در شروع سے سننا شروع کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ رجال الغعب ہوتے کون ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ذمہ کیا کام لگایا ہے اور اس سے متعلق آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو جب آپ دروس شروع سے سننا شروع کریں گے تو آپ کو ملتے چلے جائیں گے رجال الغعب سے ملاقات کے زمن میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں اس پر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے ابن عربی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے ان کے پیر و مشرد ابو مدین مالکی کے بھی حوالے سے کچھ بات کریں گے تو اس کو رکھتے ہیں انگلے درس کے لیے پھر ملتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیے گا جس سے میں پتہ جلتا ہے کہ آپ لوگ کے کچھ سوالات ہیں یا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اور یعنی میں اگر آپ رہی لرننگ فرم دیس سیشن کیونکہ یہ سیشنز ہم نے آپ ہی کیلئے تیار کیے تو بارا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری